ایوی ایم سے چوری کے ثبوت مٹ جائیں گے سسٹم دنیا میں ناکام ہو چکا شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں الیکشن کے نقاط کا نظام متنازہ ہے قوانین میں کلبھوشن کو گھر بھیجنے کا پروگرام بھی ہے پارلیمنٹ اجلاس کے دوران سپیکر نے جانتداری دکھائی آپوزیشن کا الزام بلاول بھٹو نے تحریک ادم اعتماد لانے کی تجویز دے دی آپوزیشن سٹیرنگ کمیٹی حتمی فیصلہ کرے گی کہا خط لک کر تعاون مانگا خود ہی اس سے منحرف ہو گئے شریف زرداری خاندان سیاست میں قصہ پاری نہ ہیں آپوزیشن میں بھی اب نئے کھلاڑیوں کی باری ہے فواد چہدری نے ٹویٹ میں لکھا اگلے دو سال دو اشروں کی سیاست تیہ کریں گے آپوزیشن کی اصلاحات کی تجاویز کا خیر کریں گے ای بی ایم پر خدشات دور کریں گے اوورسیز پاکستان کے ووٹ کے حق پر پیچھے نہیں ہٹ سکتے کرتارپور رہداری بیس ماہ بعد کھل گئی بابا گروہ نانک کے پانچ سو باونویں جنب دن کی تقریبات آج بھارتی پنجاب کے وزیراعالہ چرنج جیت سنگھ اور ڈپٹی وزیراعالہ سمیت ایک سو گیارہ سکھیاتری کرتارپور سے پاکستان آئیں گے صدر پنجاب کانگریس کمیٹی نفجوت سنگھ سے دوبی وفت میں شامل ہوں گے ناظم جوکیو قتل کیس عدالت نے تمام ملزمان کو جوڈیشل کسٹڈی پر جیل بھیج دیا سماد دو دسمبر تک ملتوی تفتیشی افسر کو آئندہ سماد پر تحقیقات مکمل کرنے کا حکم تفتیشی افسر ایک مرتبہ پھر تبدیل سراج لاشاری نئے تفتیشی افسر تائنہ لاہور میں اس موق کا راج برقرار آلودہ ترین شہروں میں بدستور سر فہرست ائر کالٹی انڈیکس تین سور سرسٹ ریکارڈ اس موق کے باعث مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشیہ تب بیمارین کی شہریوں کو ماسک کے استعمال کی ہدایت لاہور ہائے کورٹ نے سکول بند کرنے کی تجویز مسترد کرتی ملک میں ڈینگی کے وار پنجاب مزید پانچ امباد تین سو چھ نئے کیسز رپورٹ کرونا سے مزید دس مریض انتقال کر گئے مجموعی امباد اٹھائیس ہزار چھ سو اٹیس ہو گئیں چار سو ساٹھ نئے کیسز رپورٹ مضبط کیسز کی شرح ایک اشاریہ ایک ایک فیصد رہی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے